موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر آپ کا کہنام ہے ضرور بتائیے گا کومنٹ برکس میں کون کون دیکھ رہا ہے کہاں سے سو یور واشنگ پائپ میٹ پی کے سو گائز دس ویڈیو اس پاورڈ بائی ریپیڈ رائٹس لاہور سو ان کی کافی ساری ویڈیوز ہم ان کی پروڈکس کی بنا چکے ہیں تو لفان کے پروڈکس کی ہی آج اسی سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو ہے آج جس موٹر سائیکل کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے لفان lf 175 ss3 یہ بہت ایکسائٹنگ موٹر سائیکل ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ ایک سٹریٹ نیکڈ سپورٹس نیکڈ ٹائپ آف موٹر سائیکل ہے اور it is one of a kind because اس کا اگر آپ سٹائل ملاحظہ کریں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ روڈ پریزنس ہوتی ہے انجن لوگ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں لکس کیسے ہیں تو لکس میں اگر نمبر دینے ہو تو آپ 10x10 دیے بغیر نہیں رہ سکتے اس بائیک کو کہ آؤٹسٹیننگ لکس ہیں آؤٹسٹیننگ اس کی جو روڈ پریزنس ہے وہ اپیل کرتی ہے آنکھوں کو لوگ موڑ موڑ کے definitely دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز آگی اس میں کافی ساری چیز ہیں اس بائیک کو انٹرسٹنگ بناتی ہیں اور ایکسائٹنگ بناتی ہیں سب سے پہلے سب سے یونیک چیز جو ہے اس موٹر سائیکل کی وہ پرائس ہے جو definitely at the end of the video ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے انجن کی تو SS3 صاحب is packed with 175 cc انجن quite odd قسم کی یہ cc compare to پاکسانی مارکیٹ which we already have like 125 cc ہے 150 cc ہے یا 200 cc ہے تو یہ sweet spot ہے between 150 and 200 which means آپ کی جیب پہ ہلکا لیکن پاور میں زیادہ مطلب you can have a lot of fun on it while riding doing stunts and stuff میں انکراج نہیں کر رہا لیکن this bike asks for it so I don't blame you if you do that on this bike so guys اگر انجن کی صحیح طرح ہم بات کریں تو 175 cc کا vertical single cylinder air cool four stroke انجن اس میں use کیا گیا ہے with five speed return shift gearbox اس میں use کیا گیا ہے اگر horsepower کی بات کریں تو یہ around 8000 rpm پہ 13.5 horsepower produce کرتا ہے پھر یہاں پہ ایک بات جو realistic ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ یہ insane amount of hp's یہ claim نہیں کر رہے it is what it is 13.5 realistic ہے اور i am sure it will produce it definitely جس وقت ہم اس کا ایک thorough review کریں گے آپ کو ضرور دکھائیں گے بھگا کے بھی دکھائیں گے اس کی power بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ how much power it packs in so stay tuned 13 newton meter torque produce 6000 rpm tires اس کے اگر آپ ملاحظہ کریں پہلے تو suspension کی بات کر لیتے ہیں فرنٹ پہ ہمیں upside down folks مل جاتے ہیں rare پہ منو شاک مل جاتا ہے جو کہ adjustable ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے stiff کر سکتے ہیں یا soft کر سکتے ہیں پھر اگر ہم front tire کی بات کریں تو front tire میں 3 چیزیں interesting ہے ایک tire size alloy wheels disc brake front tire 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 on on alive wheel so these are huge sizes اور اس bike کی لوگ کو اور enhance کر دیتے ہیں اور presence اس کی اور مچو بنا دیتے ہیں street naked sports bike i already love these kind of bikes fair rings وغیرہ نہیں ہوتے تو جسٹ آپ کا heavy bulky rear tire tire سائز ہوتا ہے وہ جو back سے لگتا ہے آہا بائک ہے تو front سے بھی آپ کو بڑا tire مل جاتا ہے 100 is a big number for front tire fuel capacity کی بات کریں تو 12 liter کا fuel tank ہے اور سب سے اچھی بات اس کی economy ہے یہ 43.5 kilometer دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 175 کے لیے بہت اچھی mileage ہے اس وقت net weight کی اگر بات کریں کہ کتنے kilogram کا تو 1500 kilo سے زیادہ بائک نہیں ہے 1500 kilogram تک یہ آپ پڑھ جاتا ہے جو GS150 around 114 kilo تو GS150 بھی ہے تو 1500 kilo تک یہ ہو جاتا لیکن engine size بھی اس کا بڑا ہے باقی motorcycle کی بنیس پر اگر اس کے competitors کی بات کریں تو یہ engine اور specs wise تو نہیں لیکن looks wise یہ آپ کہہ سکتے ہیں TNT 25 کا کچھ نہ کچھ آپس میں ان کی شکل ملتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اگر دور سے دیکھیں تو TNT 25 ہی آرہا engine میں باہرحال بہت بڑا فارق دونوں کا 250 cc ہے اور کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی اس میں overhead cam ہے یہ engine جس کے ویبریشن آپ کو بہت کم محسوس ہوں گی رائیڈ آپ کی بڑی سمود ہونے والی ہے کچھ چیزیں میں نے جان بوچ کے چھوڑ دی ہیں کیونکہ cluster gauge ہو گیا باقی built material ہو گیا built quality ہو تو stay tuned for the longer in depth review of this motorcycle in شاء اللہ soon coming after eat so guys اگر price کی بات کریں تو اس وقت 3,99,000 روپیز price ہے جو ریپی رائٹس آپ سے demand کر رہی ہے you should go over there and ask them have a look at the bike اگر آپ بائک پسان داتا ہے you can go for it اور میرے خیال میں 175 cc جتنی آرڈ قسم کی cc پاکستان مارکیٹ کے لیے اتنی ہی بیسٹ ہے کیوں ایک تو تھوڑا سستہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے جی بی سستہ پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن پاور پیکٹ ہے 150 سے باہر حال فیسٹر مارکیٹ سیمید ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہوگا اس کے ساتھ بہت اچھا ہوگا اور اپنی ایکسپیکٹیشن پہ یہ موٹسائکل پورا اترے گا اور آل بی تھرل سو تینکی سو وری مچ فور وچن دس ویڈیو مجید کس لیفان موٹسائکل کا آپ نے ریویو دیکھنا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام موالیک موالیک